once again friend welcome to your channel جس کا نام ہے tag grape میں ہوں آپ کا دوست نوین آج والی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں facebook سے جوڑی problem کے solution پر کیا ہوتا ہے دوستو جب بھی آپ اپنے facebook کو open کرتے ہیں یا پھر guys اپنے profile پر جاتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے something went wrong please try again اگر آپ اس طرح کے error کو face کر رہے ہیں تو آپ کو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں end تک بنے رہنا ہے کیونکہ guys اس ویڈیو کے اندر میں اس کا complete solution آپ کو بتانے والا ہوں یہ problem آپ کے سامنے کیوں آتی ہے یہ بھی بتاؤں گا اور اس کا solution آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو زیادہ سمینہ کی گواتیں اور start کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو آپ کو بتاتے ہیں کس پرکار اس problem کو آپ short out کریں گے دیکھیں دوستو اس problem کو short out کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک درخواست کروں گا اگر آپ ہمارا چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارا چینل کو subscribe نہیں کیا ہے bell icon کو press نہیں کیا ہے تو please bell icon کو press کر ہمارا چینل کو subscribe کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیو کے نوٹفیکشن سب سے پہلے ملتے رہیں اس کے ساتھ ہی guys اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے دوستو بڑھتے ہیں اس کے solution کی طرف یہاں سے ہم back آ جاتے ہیں back آ جانے کے بعد آپ کو سب سے پہلے کیا کر لینا ہے جو آپ کا internet connection ہے آپ کو اس کو check کر لینا ہے کیونکہ guys internet connection کے اندر اگر آپ کے internet کے speed کافی کم ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کو اس طرح کی یہ problem phase ہو جاتی ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنے notification بار کو نیچک طرح scroll کر لینا ہے اور یہاں پر اگر آپ mobile data use کرتے ہیں تو آپ کو wifi پر switch کر جانا اگر wifi use کرتے ہیں تو آپ کو mobile data پر ایک بار switch کر کے دیکھ لینا ہے یہاں سے آپ کی جو internet speed کا issue ہوگا وہ fix ہو جائے گا اگر آپ کے پاس wifi نہیں ہے mobile data ہی use کرتے ہیں تو آپ یہاں سے ایک بار airplane mode کو enable کر لیجئے گا اور again کچھ second کے بعد آپ کو اس کو disable کرنا ہے جس کے بعد guys جو آپ کے internet سے related کسی بھی پرکار کا speed کا issue ہے وہ یہاں سے fix ہو جائے گا اس کے بعد دوستو اگر آپ کی problem solve ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو guys آپ کو یہاں سے بالکل back آنا جو آپ کی mobile کی setting ہے اس پر click کر دینا ہے پھر آپ کو نیچک طرف scroll کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو apps والا option دکھے گا اس پر click کرنا ہے پھر آپ کو manage apps پر tap کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی interface آ جائے گا آپ کو یہاں search bar میں search کرنا ہوگا facebook تو facebook والی application آپ کے سامنے آگے آپ کو اس پر tap کر دینا ہے اور یہاں سے دوستو آپ کو نیچے تین option دکھائی دیں گے four stop install clear data clear data پر click کرنا ہے یہاں سے کرنا ہے اس کا clear catch اس کے بعد آپ کو permission پر click کرنا اور یہاں سے جتنی بھی permission ہے ان سبھی کو آپ کو allow رکھنا ہے پھر آپ کو back آنا ہے اور یہاں پر data usage والا option دیکھنے کو ملے گا یہاں پر دوستو آپ کو تین option دیکھنے کو ملتے ہیں mobile data, wifi, background data آپ کو ان تینوں کو یہاں سے own رکھنا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر آپ کے phone کے اندر یہ data usage والا option نہیں ملتا ہے تو آپ کو نیچے یہ تھوڑا scroll کرتے ہیں تو restrict data usage والا option دیکھنے کو ملے گا آپ کو اس پر click کرنا اور دونوں پر tick کر کے ok press کرنا ہے یہ کر لینے کے بعد دوستو آپ کو یہاں سے back آ جانا ہے back آ جانے کے بعد آپ کو check کرنا ہے کہ آپ کی problem solve ہوئی ہے یا نہیں اگر پھر بھی problem same agitage بنی رہتی ہے تب گائج آپ کو ایک اور step follow کرنا ہے پھر play store کو open کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو check کرنا ہے کہ آپ کے facebook پر کوئی update تو نہیں آئی ہوئی اگر facebook پر کوئی update آئی ہوئی ہے تو گائج آپ کو اس کو update کر لینا ہے کیونکہ گائج اگر ہم لمبے سمیتک facebook کو update نہیں کرتے تو ہمارے سامنے اس طرح کا یہ error آ سکتا ہے تو گائج جیسے کہ مجھے یہاں پر update دیکھنے کو مل رہی تو میں یہاں سے اس کو update کر لوں گا اگر دوستو پھر بھی آپ کی problem same agitage بنی رہتی ہیں تب گائج آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ کا facebook کا اس پر long press کر کے رکھنا ہے app info پر click کرنا ہے تو جیسے اس طرح کا interface آئے گا دوبارہ سے آپ کو یہاں clear data پر click کرنا اور یہاں سے اس کا کرنا ہے clear all data پھر آپ کو یہاں سے force top کر دینا ہے پھر اس کے بعد دوستو آپ کو again ایک بار اپنے mobile کو restart کرنا ہے restart کر دینے کے بعد دوستو آپ کو اپنے facebook کو open کرنا ہے اور یہاں سے آپ پھاؤ گے جو آپ کی problem ہے اس کا solution 100% ہو گیا ہے تو گائج آج والی اس ویڈیو کے لیمیر کو آپ کو اتنا ہی بتانا تھا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو امیر کروں گا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اس ویڈیو کو لائک کریں گے تو دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی فرینڈز love you all take care